کرشن یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ فاسٹرز گوئن ریلیجن ہے لیکن کرشنیٹی تو ابھی بھی ڈومیننٹ ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں ڈومیننٹ ہے on the surface of the names on the forms consensus forms لیکن on the reality based or ground facts پہ اسلام سب سے آگے ہے practicing میں بھی اور ratio proportion کے آگے پہ بھی کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک اسلام as a دین تمام ادیان پہ غالب نہیں ہوگا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہی نہیں ہوتا اور یہ مقصد ان کا آنے کا جو ان کا ایک culminating mission تھا وہ کیا ہے اسلام culminating point کہ اسلام as a دین پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا اور یہ تب ہوگا جب امام مہدی اور علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام جب بھی آئیں گے اور ان کی یہ مقصد ان سے یہ سارا مقصد برا ہوگا لیکن point یہ ہے کہ ہمارا کیا جاب ہے ہم مسلمانوں کے کیا فرائز رہ گئے ہمارے پر دو ہی رستے ہیں یا تو اسلام کو مغلوب کر دو rights and rituals کے جو ہے نا غلام بن جاؤ اور مسائل کو بناو بہانا تقدیر کو بناو بہانا کہ بھئی یہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ کم اس کم اپنی ideology تو ٹھیک کرو حال مست مال مست بھائی کم اس کم اپنی ideology ٹھیک کرو اپنا جو ہے brain stem میں اس کو ٹھیک کرو تو آپ کے شافیں ٹھیک نکلیں لیکن اگر سیڈی کرپٹ ہو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خوبصورت مثال ہے لیکن آئی ہے بائیبل میں ظاہر ہے بائیبل کے اندر جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں اور وہ قرآن سے اختلاف نہیں کرتے وہ بہترین باتیں ہیں انہیں کہا اگر کوئی دانہ ڈالتے ہو ہارویسٹنگ کے لیے یہ مکائی کا دانہ ہے یا کسی گندوں کا ہے اور اگر وہ دانہ ڈالتے ہو اور گندوں صحیح نہیں نکلتی تو تمہارے اندر پرابلم کیا ہے وہ جو دانے ہیں نا اس کے اندر پرابلم ہے اگر وہ فرمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ لو فرمنٹ نہیں ہوتا تو سمجھو کہ دانے کے اندر کوئی پرابلم ہے اور وہ دانے کی پرابلم کیوں ہے اگر کور ہی خراب ہو ارت ہے نا ارت اللہ نے کی نظام ہے اگر ارت کے کور کے اندر کوئی پرابلم ہا جائے تو جو اس کی مگنیٹک فیلڈز ہیں وہ تباہ ہو جائیں تو سائی دنیا کا نظام رک جائے گا روٹیشن بھی رک جائے گی ریوالونگ بھی رک جائے گی ٹلٹنگ بھی رک جائے گی ووبلنگ بھی رک جائے گی ارت ٹلٹ بھی کرتی ہے ریٹریٹس بھی کرتی ہے ریوالز بھی کرتی ہے اور ووبلز بھی کرتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میکنیزم یہ فورنس کا فورنس ٹاپ ہو جائے گا اسی طرح اگر کور خراب ہو جائے تو وہی ہے اور ہمارا کور کیا تھا اسلام ایک دین ہے مذہب نہیں اور اس کی جتنے کی جتنی میں چاہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ایڈیوکیٹ کروں ہر ینگ سٹر کے مائنڈ کے اندر پروفیسر کے مائنڈ کے اندر ایڈیوکیشن جتنے بھی ایڈیوکیشنلسٹ ہیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہم سے اگر ریزن کرنا جاتے ہیں ہم ریزن بھی کریں گے ہماری بات سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے اس دھانچے کی طرف لے کر جائے جائے جو اس کا ایک انٹیگرل سکلیٹم تھا